ویلکم بیک تو مائی چینل فیشن ٹیپس فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لئے بڑی ہی ایک زبردست ریمیڈی لے کے آئی ہوں جس کے استعمال کرنے سے آپ کے سکن کے اوپر سے جو گھڑے ہیں سکارز ہیں وہ ہتم ہو جائیں گے چھائیوں کا ہاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے فیس کے اوپر سے جھنیاں بھی ہتم ہو جائیں گی اور یہ سکن کو بہت زیادہ وائٹ بھی کرے گا یہ بہت زبردست ہوم ریمیڈی ہے آپ اس کو لاسٹ تک دیکھیں اور اس کو ضرور گھر میں بنائیں اور اس سے فائدہ پائیں تو ویورز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سی پی یعنی کہ سی شل لے لینا ہے بٹر میں ڈالنے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑی دل کے لئے بائل کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے جتنی بھی بٹی ہے وہ باہر نکل آئے میں نے اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ لیا ہے میورز اس کے بیچ میں میں تھوڑی سے نمک ایڈ کرنوں گی ویورز یہ دیکھیں اس کے بیچ میں سے سارا جو گند ہے وہ باہر آ جائے گا سی پی کو بائل ہونے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے سٹین کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے دوب میں یا کہیں بھی آپ اس کو پھیلا دے پھیلانے کے بعد اس کو ڈرائی ہونے کے بعد آپ اس کا پاورڈر بنانے ویورز یہ بہت زبردست پیک ہے آپ اس کو گھر میں ضرور بنائی گا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ کی سکین کے اوپر جو ابھی گڑے ہیں وہ ہتم ہو جائیں گے جو سکارز ہیں وہ ہتم ہو جائیں گے اس سے آپ کی سکین جو ہے بہت زیادہ گلو کرے گی وائٹ کرے گی برائٹ کرے گی یہ بہت زبردست فارمولا ہے بہت زبردست ایک ریمڈی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ویورز میں نے سی پیو کو دھونے کے بعد اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے ویورز میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں یہ میں نے گرائنڈ گھر میں نہیں کیا کیونکہ مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ یہ جو سی پی ہیں وہ بہت ہارڈ ہوتی ہیں تو کہیں اس سے جو گرائنڈر بلائنڈر ہیں ہمارا وہ حراب نہ ہو جائے تو میں نے اس کو مارکٹ میں بیج کے جہاں پہ گرم سالہ وغیرہ بنتا ہے میں نے اس مشین سے اس کو کرش کروایا ہے اور اس کو ایک پاورڈ فارم میں لے آئی ہوں تو میں گرائنڈ کرتے کرتے ہیں اپنا بلائنڈر جو ہے یا گرائنڈر اس کو خراب نہ کر لیں تو ویورز میں نے اس کو ایک پاورڈر فارم میں لے آئی ہوں تو آپ دیکھئے ویورز اس کو کس طریقے سے لگانا ہے ویورز میں نے اس کو ایک ڈوٹے میں ڈال کے اس میں سے بہت ہی باریک فائن جو پاورڈر ہے وہ میں نے لے لینا ہے مجھے زیادہ موٹا پاورڈر نہیں چاہیے جب آپ کو لگے کہ یہ پاورڈر جو ہے ابھی جو زیادہ موٹا ہے ہم اس کو دوبارہ بلائنڈر میں ڈال کے پھر یہ اتنا باریک ہو چکا ہوگا تو باقی اس کو دوبارہ بلائنڈر میں اپنے گھر میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سٹارٹ سے آپ اس کو اپنے گھر کے والے بلائنڈر میں نہ ڈالیے گا اور یہ سکین وائٹننگ کے لیے برائٹننگ کے لیے اور سکین کے اوپر سکارز کے لیے بہت ہی بیسٹ پاورڈر ہے تو میں نے جتنا یہ سٹین ہو رہا تھا تو میں نے اتنا اس کو سٹین کیا ہے ویور دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں اپنی ہی ایک شائن ہے جو کہ ہمارے سکین کے اوپر اس نے آنا ہے تو میں نے اس کو پاورڈر کو الگ سے ڈال لیا ہے میں دوبارہ اس کو کروا کے گرائنڈ کر کے دوبارہ یوز کروں گی تو ہمارے پاس ویور سے ایک پاورڈر یہ آ چکا ہے جو آپ کو شاید یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا ہمارے پاس یہ پاورڈر آ گیا جس کو میں نے یوز کرنا ہے تو ویورز کس طریقے سے میں نے اس پاورڈر کو یوز کرنا ہے اس پاورڈر کا ون ٹی سپون لینا ہے ویورز دیکھیں اس میں اپنی ایک شائن ہے جو کہ ہماری سکین کے اوپر جب آئے گی تو ہماری سکین جو ہے بہت زیادہ برائٹ ہوگی اور وائٹ بھی ہوگی تو میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ اس کا پاورڈر لے لیا ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے ویورز میں نے اس میں ایلویرہ جیل اس طریقے سے ایڈ کرنی ہے تاکہ ہماری یہ ایک ساری جو کریم ہے بن جائے میں پہلے اس میں تھوڑی سی ایلویرہ جیل ڈال کے اس کو بناوں گی اگر کم لگی تو پھر میں اس کو اس میں اور ایڈ کروں گی یہ بڑا ہی زبردست فارمولا ہے ویورز آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ اس سے آپ کے سکین میں جو سکارز ہیں وہ بھی ہتم ہو جائیں گے سکین بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گی تھوڑی سی میں ایلویرہ جیل اور ایڈ کروں گی تاکہ ہماری یہ ایک جو کریم ہے یہ اچھے طریقے کی جو کریم ہے وہ بان جائے ویورز دیکھیں یہ ہماری بہت زبردست جو کریم ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے آپ نے اس کو ضرور اپلائی کرنا ہے فیس کو پر پھر اس کے کمال دیکھنے ہیں ویورز آپ کی سکین کے اوپر سے سارے مسئلے ہتم ہو جائیں گے اور آپ کی سکین میں سے جو سکارز ہیں بڑے بڑے سے جو گھڑے ہیں وہ بھی ہتم ہو جائیں گے تو یہ ہماری جو کریم ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویورز آپ نے اس کو فیس کو پر اس طریقے سے اس کو اپلائی کر لینا ہے آپ میں اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے یہ کام کرے گا تو ویورز یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو چکا ہے یہ ڈرائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سکین ہے اس میں سے رنکل کو ہتم کرے گا انٹی ایجنگ ہے ایجنگ کے افیکٹ کو ہتم کرے گا اس کے علاوہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ وائٹ کرے گا ویورز آپ چاہیں تو اس کو ہلکا سا مساج بھی کر سکتے ہیں مساج کرنے سے بھی یہ اس میں سے بہت ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا ہلکا سا مساج کرنے کے بعد آپ اس کو واش کر لیں تو میں آپ اس کو واش کر کے دکھاتی ویورز آپ اس کو ہنی کے بیچ میں بھی ایڈ کر کے لگا سکتے ہیں اور اس کو دودھ کے بیچ میں بھی ایڈ کر کے لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست پیک ہے اس سے میری سکین بہت ہی زیادہ سافٹ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ مجھے بہت اچھی فیل ہو رہی ہے تو ویورز آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت اچھی ریمڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جنہوں نے آر ایڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ